بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کا مزبان سویل منع صاحب کی خدمت میں حاضر ہے آج ہمارے ساتھ پھر جوید اقبال صاحب موجود ہیں ہم ان سے آج فیس بک کے حوالے سے بات کریں گے کہ فیس بک پیج کے منوٹائزیشن کیسی ہوتی ہے اسلام علیکم جوید صاحب ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں علیکم سلام سویل صاحب بہت شکریہ ہے کہ آپ نے اپنے خدمتی وقت ہمیں دے دی جوید بھائی یہ بتائیے گا کہ فیس بک بھی آج کل پیج اپنے منوٹائز کر رہا ہے کیا فیس بک بھی پیسے دے گا یا ٹک ٹاک ہی اگر بات کی جائے کیا ٹک ٹاک پیسے دیتا ہے لوگوں کو سر اصل میں بات یہ ہے کہ ٹک ٹاک پہ اگر آپ کو فیلم فالوئنگ ملتے ہیں مطلب جس طرح ہمارے فیس بک میں بھی میرا جو پیجیز ہیں میرا ڈیز ہیں تو مطلب اس میں میں ایک دفعہ کونٹ کی میں نے چورانوہزار لائکس تھا صحیح ہے لیکن ٹک ٹاک بھی مطلب آپ کی لائک سارے لائک کو ایڈ کرتے ہیں لیکن دس ویڈیو پہ لائک ہو گیا نیکس ٹویڈیو پہ بھی دس ہو گیا دس بیس ہو جائے گا صحیح ہے تو یہ ٹک ٹاک بلکل پیسے نہیں دیتا ہے اور نہ ٹک ٹک کو کوئی پلائنگ ہے ابھی تک ہنگس پہ ٹک ٹک جو پیسے ابھی تک مطلب جو لوگ ٹک ٹک پہ اپنے ریاستل کر رہے ہیں یا پریکٹس کر رہے ہیں یا جو لوگ ٹک ٹک پہ وائرل ہیں ابھی تک ان کو ٹک ٹک نے کوئی پیمنٹ نہیں دیا کوئی پیمنٹ نہیں کی انا ٹھٹھا پیمنٹ کرتے ہیں ابھی بار یہ نا کہ ابھی اس میں یہ نا کہ اس میں ہم لانگ ویڈیوز بھی نہیں ہے اس میں ہم ٹائٹل ایڈ بھی نہیں لگا سکتے مطلب باقی بھی ایڈ بھی شارٹ ویڈیوز ہوتی ہیں باقی اگر ایڈ آ رہے ہیں وہ گوگل سے آپ مطلب اپنے لگا دیا کسی سے اور سے مطلب وہ اتنا نہیں خاص مطلب ایک فری میں بننا کام کرے اور ورڈ میں کام کرے تو اس کو کیسے پیمنٹ کرے پیمنٹ کریں گا جب لوگ ایڈ دیں گے تو یوٹیوب کی جو اور یوٹیوب کی سوری فیس بک کی جو نئی پالیسیز آئی ہیں اس میں آہ فیس بک پیج مونٹائز ہو رہے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں آہ سویت سے فیس بک کی جو پالیسیز ہے تو بلکل پرانی ہو گئی ہے مطلب اب پاکستان میں ابھی لانچ ہو گیا کیونکہ یہاں پر مطلب آہ پاکستان میں نہیں ہے تو جب بھی ہم میں نے پہلے بھی کیا ہم نے آہ پروموشن لگائی ہے یا ہم نے ہم نے جو منٹائزیشن کیا ہے وہ ہم نے بارے مول سے کیا تو جب بھی ہمارے ویڈیو پر ایڈ نہیں لگا تھا تو ہم نے اس کا ویڈیو میں لانگوج ہندی کر لی تھی جب ہندی ہم کر دیتے تو وہ ہمارے ویڈیو پر ایڈ چل رہا تھا لیکن فیس بک سے لوگ زیادہ پیسے کماتے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اگر ڈیجیٹل میڈیا پر آئیں اگر اپنی صلاحیتیں اپنا اپنے اندر کا ہنر لوگوں کے سامنے دکھائیں تو سب سے اچھا اور موسر پلیٹ فارم کون سایڈ وائرل ہونے کے لیے اپنا videos اگر آپ نے اچھی ویڈیو بنا دیا آپ نے ایک اچھی ویڈیو بنا دیا آپ نے کشمیر پر اچھی ویلوگ بنا دیا تو ہم نے ویڈیو اگر آپ نے خرار لوگوں کا کیسے پہنی رہے ہیں آپ نے ویڈ سپ کے شیئر کر دیا کم از کم آپ حظار شیئرنگ بھی ہو گیا ملیں انہوں سے بھی کر دیا اس کی کم اس کم یعظم جو ویوز حسnt وہ آ جائیں گے کم اس کا مطلب پندرہ سے بھی آ جائیں گے اگر آپ اس کو تو دماغ کیا کر کے آپ اس کو بوسٹ کر لے فیس بک پر آپ کو ہزار روپے میں تیساری سزاہ تک ویڈا سکتے ہیں ایک ہزار روپے میں اور باقی اگر آپ کو کنٹیٹ اچھا تو آپ کو لوگ پر فالوئن کرتے ہیں مطلب آپ اس طرح کام شروع کر لیں تو ایک تو اپنا آپ کا چینل بھی منوٹائزیں مطلب آپ کو دو تین چالو روز بھی مل جائے گا ٹھیک ہے ویڈیو سے ملہ آپ لوگ لائک سے بھی کریں گے اسی طرح اگر دیکھا جائے گا تو ٹک ٹک پہ بھی لوگ پیسے لگا کے تو اپنی فالوئنگ یا یوں فاریو ٹرک ہوتی ہے یہ بیسکلی فاریو ٹرک ہوتی کیا ہے آہ فاریو ٹرک یہ ہوتی ہے نا کہ فاریو تو یوٹیوب میں بھی فاریو ہے فیس بک بھی فاریو ہے ملہ فاریو آپ تک پہنچا نا صحیح ملہ ٹک ٹک میں یہ نا کے فالوئنگ میں فاریو ہوتا ہے اگر آپ کو ویڈیو کو لائک کرتا ہوں اور آپ بھی لائک کرتے تو یہ آگے جو ہے نا وہ مطلب آپ نے کمنٹ کیا تو آپ کے جتنے بھی فیرم آلے ہیں مطلب وہ بھی ریکمینڈیشن جیس طرح ہے یوٹیوب ریکمینڈیشن ویڈیوز میں آپ کی ویڈیوز بھی ڈالتے ہیں تو اگر آپ کونٹنٹ اچھا ہے تو آپ کو بالکل آپ خود ہی فاریو میں اگر آپ ایک لڑکی ہے اور آپ کی سٹائل اچھا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی ہمارے لوگ کتنے ٹرکی ہے تو آپ کو ویسے بھی فاریو میں چلی جائے لیکن وہ آپ اور میں جس طرح لڑکے ہیں ظاہر تھی بات آم میں تو کوئی فاریو پر یا فالو اس طرح نہیں نہیں سر وہ بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن ہم لوگ ہمیں ڈونڈ رہے ہیں لیکن ہم لوگ کو نہیں ملتے آج ہم اب لوگ کو ٹریک بتاتے ہیں تو یہ کسی اور بندہ کی نہیں بتاتا اب تک میں جتنے بھی جو چینل کی ویڈیوز پڑی ہوئے پاکستانی انڈیا بھانستان کی تو یہ بنگلہ دیش کی جتنے بھی یوٹیوبر ہے وہ جو ٹریک ان ٹریک بچ یہ سب جھوٹ ہے اچھا یہ بتائیے گا کہ آج کا ٹک ٹاک نے اپنی پالیسیز کو چینج کی ہیں جو بھی آہ یوزر جو آہ روٹین وائز اپنی ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہے ان سب کو فاریو پہ لے کے جا رہے ہیں ٹک ٹاک کا جو پلیٹ فارم ہے اصل میں اس حوالے سے آپ اصل میں ایک ویڈیو جو نیو اپلیکیشن آیا ہے تو وہ بھی اس کے مقابلے میں آئے وہ بھی کوش کرتے ہیں کہ وہ لوگ کو پیسے دیتے ہیں ہاں انسٹالیشن کر دیں نہیں وہ ان وائٹ پہ پیسے دیتے ہے یا بلکل وہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو ہیں آپ وہاں پر بھی آپ کو اس طرح کے فلیٹ فارم ملتے ہیں اگرام پر ہمارے لوگ جو ہیں ہم غریب لوگ ہمارے ملکی جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے اس طرح نخواستی ہیں اگر آپ ایک چیز سے پیسے بھی ملتے ہیں آپ انجوئے بھی کرتے ہیں تو آپ کون سے کس کو لائک کریں گے ملتے ہیں اسلامباد میں جیوے کے اندر کیا ہے جیوے کے اندر کیا ہے جب ہم نے دیکھ لیا تو بھائی بھائی کیا والے وہ چیزیں کو ڈیلیور کرتے ہیں تو یہ اصل میں مارکٹنگ اس طرح کی ہوتی ہے اور ہمارے ملک میں جو میں آپ کو بتا ہے کہ آپ جنون کام کرو آپ کا نام بن جائے گا صحیح ہے جی تو جوید بھائی لاسٹ میں ہمیں یہ بتائیے گا کہ فیس بک پہ ہم اپنی ویڈیوز کو وائرل کرنے کے لیے یہ بوسٹنگ کے علاوہ اور کون سی ٹرک یوز کر سکتے ہیں آہ بوسٹنگ کے علاوہ میں یہ کر سکتے ہے کہ ہم گروپوں میں شیئر کر رہے ہیں گروپوں میں شیئر کرنے کے لیے یہ فری ٹرک ہے نا آہ یہ فری ٹرک ہے لیکن آپ میں آپ کو پہلے بتایا کہ جب آپ کے کنٹنٹ اچھا ہونا آپ کے شیئرن کی ضرورتی نہیں ہے آپ کو خود ہی ریکمینڈیشن میں ڈال دیں ہے کہ بندہ کام کرتا ہے تو آپ کا کوئی ایسے بات نہیں ہے کہ وہ اگر آپ کے خامخائی جس طرح بڑے بڑے میں نے بڑے چینل کو دیکھا ہے پاکستان میں اتنا یوٹیوبرز ہیں وہ لاکر سے اوپر نہیں ہے لیکن ان کے نخرے آپ دیکھ لیں گے آپ خود ادان ہو جائیں کہ بھائی پتہ نہیں یہ کی طرح سے ہے ابھی ہمارے ریسنٹلی ہمارے اپنے چینل ہے ان کا تین لاک چینوے تر سبسکرائبر ہیں ابھی تک آپ دیکھ لینا ہے کہ میں اس طرح دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے چینل کتین لاکھیں باقی ہمارے پاس فیس بک ابھی ون پائن فائف میلین ہے لیکن ہم نے کچھ ایسی دکھا ہوئے نہیں کرنا کہ آپ انٹرویو کر رہے گا ہمارے اتنا پیس ہی ہمارے پروموشن کریں گے بجت ہم غریب لوگ یہ اس طرح کے جو لوگ انٹرٹائنمنٹ والے جو ٹیلنٹ والے ہم اس کی ویڈیوز کو اپلوڈ کرتے ہو بہت شکریہ جوید بھائی یہ تھے ہمارے ساتھ جوید اقبال صاحب آج ہم نے ٹک ٹاک اور فیس بک پہ ان سے بات کی آگے ان کے ساتھ پروگرام ہم جاری رکھیں گے اگلے کسی پروگرام تک سوائل ملاس کو دیجئے اجازت اللہ حافظ